ہلو دوستو میں ہوں آصف علیہ خان آج ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ کسی بھی کام میں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں بہت ساری زندگی میں خواہشات ہوتی ہیں بہت سارے خواب ہوتے ہیں لیکن ان خوابوں کی جب تکمیل نہیں ہو پاتی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ میری قسمت میں نہیں ہے شاید کہ میری تقدیر ہی خراب ہے شاید کہ میں اتنا لکی نہیں ہوں یعنی وہ اپنی پاورز کو جو اللہ تعالی نے اس کو دے کے پیدا کیا ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتے لوگ بلکہ اپنی قسمت کو اور اپنی لکھ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں آج میں آپ کو چار سمپل ٹپس بتاؤں گا جب بھی آپ کو چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا خواب ہو یہ چار کام آپ نے لازمی کرنے ہیں تاکہ آپ کوئی بھی کام بڑی آسانی سے حاصل کر سکیں کوئی بھی حدف جو ہے وہ بڑی آسانی سے آپ حاصل کر سکیں پہلا کام جو بھی آپ چاہتے ہیں زندگی میں حاصل کرنا چاہے وہ کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہوں کوئی جوب حاصل کرنا چاہتے ہوں کوئی انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہوں ریلیشنشپ بہتر کرنا چاہتے ہوں یا ویسے ہی کوئی بھی آپ کا جو ہے کوئی کاروبار لگانا چاہتے ہوں سب سے پہلے make a confident picture of succeeding something یعنی imagine کیجئے کہ آپ خود اعتمادی کے ساتھ یعنی confidently کوئی چیز achieve کر رہے ہیں کامیاب ہو چکے ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی میں کامیاب ہوں گا ابھی پانچ سال بعد کامیاب ہوں گا No, you just have to think that you have already achieved. آپ وہ چیز حاصل کر چکے ہیں دیکھیں mind science کا یہ پہلا principle ہے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لئے goal حاصل کرنے کے لئے کہ سب سے پہلے confident picture اور وہ چیز achieve ہو گئی ہے یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام کس طرح سے یہی پوری mind science کو جو ہے وہ سمیٹ کے ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ یعنی اگر آپ اس دنیا کے عذکار نکالیں کہ کون سا ذکر ہمیں کرنا چاہیے تو سب سے بہترین ٹاپ پہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے آگے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ یہاں میں آپ کی تھوڑی سی اٹینشن چاہتا ہوں اس نقطے پہ کہ الحمدللہ بہترین دعا کیوں ہیں آپ تھوڑا سا غور کریں کہ الحمدللہ ہم کن موقع پہ بولتے ہیں کب بولتے ہیں الحمدللہ نورملی آپ تھوڑا سا اٹینشن دیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ الحمدللہ اس وقت بولی جاتی ہے جب آپ کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں جب آپ کوئی چیز اچیف کر چکے ہوتے ہیں تب آپ کہتے ہیں مثال کے تو اگر پہ آپ کے نمبر اچھے آگے الحمدللہ ہی ایف گوٹ ہنڈرڈ مارکس الحمدللہ ہی ایف گوٹ اچوب الحمدللہ اس طرح الحمدللہ کب کہا جاتا ہے جب آپ کوئی چیز حاصل کر چکے ہوں یہاں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے بہترین دعا الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس بات کا یقین کہ میں یہ چیز حاصل کر چکا ہوں یہ دعا مانگی ہیں اور تب ہی تو کہیں گے الحمدللہ کہ یہ اللہ مجھے فلا چیز دے دیں تو آپ نے ایمیجن کرنا ہے کہ آپ نے ایمیجن کرنا ہے کہ آپ نے ایمیجن کرنا ہے اگر آپ کے ایک سال بعد ایگزیم ہیں اور آپ ایگزیم میں نائنٹی پرسینٹ نائنٹی فائف پرسینٹ لانا چاہتے ہیں تو دعا جب آپ کے اس کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ایمیجن کیجئے کہ آپ وہ مارس حاصل کر چکے ہیں یہی بات تو مائنڈ سائنس کا پہلا جو میں نے بتایا اسکل جو آپ کو ڈیویلپ کرنی ہے چار چیزوں میں سے پہلی وہ یہی ہے کہ ایمیجن کہ آپ ایمیجن کرنے کے لئے یہ آپ کے ذہن میں پہلا خاکہ ہونا چاہیے کامیابی کے لئے دوسری چیز اسپیکٹو یورسیلف اینا کانفیڈنٹ پوزیٹیف ٹون آف وائس یعنی جو بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نمبر ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کانفیڈنٹ آپ کی جو ٹون ہونے چاہیے جو آپ اپنے آپ سے بات کریں گے وہ بہت پوزیٹیف ہونے چاہیے یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو مجھ سے ہو گئی نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے یہ کام تو میں کریں نہیں سکتا اس کے لئے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اس کے لئے تو بڑی محنت کریں ابھی کیا ہے ایکسپریشن سے میرا اندازہ ہو رہا ہے کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میری ٹون بھی جو ہے وہ پور ہے میرا ایکسپریشن بھی نیگٹیف ہے اور میں نیگٹیف وے میں اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو آپ نے دوسری چیز جو آج کے بعد سے کرنی ہے کہ جب بھی اپنے کسی ایم کے بارے میں سوچیں گے تو اپنے آپ سے یہ بات کریں گے یس آئی کن ڈو دس یہ تو میں کر لوں گا دنیا میں ہزاروں لوگ کرتے ہیں آئی کن ڈو دس میرے لیے یہ حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں جو ٹون آپ کا جو لہجہ ہونا چاہیے یہ پوزیٹیف ہونا چاہیے آپ کے الفاظ پوزیٹیف ہونے چاہیے نیگٹیف نہیں ہونا چاہیے کہ شاید میں کر لوں گا پتہ نہیں میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا میں کوشش کروں گا میں بالکل محنت کرنے کی کوشش کروں گا ایسا نہیں جسٹ ٹاک ٹو یورسیلف دیٹ آئی کن ڈو دس میں یہ کر سکتا ہوں مجھے یہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسرا چینج جو اپنے اندر لانا ہے وہ یہ کہ جب بھی اس گول کے مطالق آپ دیکھیں گے تو آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گے کبھی چل رہے ہوں گے یا بیٹھے ہوئے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے اس وقت ایک خاص باڈی پاسچر ہوگا وہ باڈی پاسچر ہمیشہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے یعنی جب بھی آپ سوچیں تو ایسے بیٹھ کے نہیں سوچیں اپنے پلان کے بارے میں ایسے نہیں سوچیں یا پریشان ہو کے نہیں بلکہ کانفیڈنٹلی جب بھی اپنے گول کے بارے میں سوچیں آپ کے چھولڈر سٹریچ ہونے چاہیے چہرے پہ ہلکی سے مسکراہت ہونے چاہیے یا کانفیڈنس کے جو ہے وہ فیلنگ ہونی چاہیے اس وقت آپ اپنے گول کو سوچیں آپ کا گول آپ کو اچھیویبل لگنے لگے گا اگر آپ کی باڈی ساتھ نہیں دے گئی باڈی پاسچر نیگٹیو ہے آپ اپنے گول سے نیگٹیو فیلنگ اسوسییٹ کرتے چلے جائیں گے اور آپ کو گول جو آپ کا ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ مشکل لگنے لگے گا تو جب آپ کی باڈی پاسچر آپ کی موومنٹ پاسٹیو ہوگی کانفیڈنٹ ہوگی تو اٹومیٹیکل اس وقت آپ کے جسم سے پاسٹیو کیامیکلز نکل رہے ہوں گے آپ کے موڈ جو ہے وہ آپٹیمم ہوگا بہترین موڈ میں ہوگیا اور جب موڈ پاسٹیو باڈی پاسچر پاسٹیو انرجی آپ کے اندر ہوگی تو یہی سارے چیزیں آپ کے منٹل جو آپ نے ایمیجز بنائی ہوئیں اس سے کنیکٹ ہوگی اسوسییٹ ہوگی اور پاسٹیو اینکر کی صورت میں یہ کام کرنے لگے گی تو اس کی کمپلیٹ ایک ڈیٹیل سائنس ہے اس کے اندر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نکل کے آئیں گی لیکن یہ تین کام کیجئے چوہتا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ تین چیزیں کر لی یعنی اب آپ پوزیٹیو سوچ بھی رہے ہیں پوزیٹیو بات بھی کر رہے ہیں پوزیٹیو موڈ بھی کر رہے ہیں تو چوہتا کام اس وقت وہ کام جو بھی آپ کا حدف ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوں گے نا پہلا سٹیپ لے لی میں سال کے طور پر آپ کو نمبر اچھے لینے ہیں کسی سبجیک میں کسی پرسٹ ایر میں سیکنڈ ایر میں یونیورسٹی کا کوئی بھی سمسٹر ہوں تو ان نمبر کو اچھا لینے کے لئے آج آپ کو کونس کتنا پڑنا پڑے گا آج آپ کو کیا کام کرنا پڑے گا جاب کے لئے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جاب مجھے مل جائے ابھی اس وقت آپ جب یہ پوزیٹیو سوچ لیتے ہیں تو اس وقت کیا ایکشن لے سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پوزیٹیو سٹیٹ آف مائنڈ میں آتے ہیں تو آپ کا ذہن آئی ڈیاز نکالنا شکر کر دیتا ہے اور اسی وقت تک آپ ایکشن لے لیتے ہیں تو آپ کا گول زیادہ اچھی پر ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ بعد میں ایکشن لیں گے ہو سکتا ہے بعد میں یہ فیلنگ نہ ہو یہ کانفیڈنس نہ ہو یہ جو باڈی کے اندر آپ نے ایک تحریک پیدا کی ہے یہ موٹیویشن انسپیریشن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا آپ کا جو ایکشن ہوگا وہ ایک نیگٹیو فیلنگ کے ساتھ لیں گے تو نیگٹیو ایکشن ہوگا یہ تینوں چیزیں جیسے ہی ہو جائیں تو تیک ایمیجیٹ ایکشن اس وقت کا ایکشن ہی بلکل ڈیفرنٹ ہوگا